اسمبلیوں سے اسمبلیوں سے اسمبلیوں کی حکمت عملی کے ست تک کامیاب ہوگی تحریک انصاف اس سے پہلے اسمبلیوں کا اعلان کر کے پانچ ماہ تک قومی اسمبلی سے غیر حاضر رہی لیکن جیسے ہی اس وقت کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے نہ صرف ارکان اسمبلی واپس پہنچ گے بلکہ پانچ ماہ کی تنہائیں اور مرات بھی حاصل کر لیں دوہزار چودہ میں جب قومی اسمبلی سے اسٹیفے دیئے گئے تو عمران خان خیبر پختونخواہ اسمبلی کے ارکان کو اسٹیفے دینے اور اسمبلی توڑنے پر امادہ نہ کر سکے عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد ایک بار پھر تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی اسٹیفوں کا اعلان کر چکے ہیں تحریک انصاف کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے اور بظاہر اس مرتبہ ان کا موقف زیادہ مضبوط نظر آ رہا ہے لیکن کیا یہ ممکن ہوگا؟ ٹاک شوز پاکستان پیش کر رہا ہے ملکی تاریخ میں اسٹیفوں اور بائیکارٹ کے سیاسی حربوں کی داستان انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں ناراض پیپلز پارٹی نے عام انتخابات کا بائیکارٹ کر دیا سوچا یہ گیا تھا کہ پیپلز پارٹی جو مارشاللہ حکومت کے خلاف مضاہمت کی سب سے بڑی علامت ہے اگر ایک عامر کے پلان کردہ غیر جماعتی انتخابات کا بائیکارٹ کر دے گی تو نہ پاکستان کے عوام ان انتخابات کو تسلیم کریں گے اور نہ ہی بیرونی دنیا مارشاللہ کے اس اقدام کو پسند کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی نے عام انتخابات کا بائیکارٹ کر دیا اور نہ صرف عام انتخابات کا مرحلہ بخوبی مکمل ہو گیا بلکہ غیر جماعتی انتخابات نے نئے جہروں کو اسمبلی میں پہنچا دیا اگر اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے تو آسانی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آج کے نامی گرامی سیاستدان خاندانوں اور سیاسی راہنماوں میں ستر فیصد وہ ہیں جو انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں پہلی مرتبہ ملک کے سیاسی منظرنامے پر نمودار ہوئے ایک مرتبہ ایمکی ایم نے بھی ایسی ہی گلتی کی اور بعد میں پوری قیادت کفے افسوس ملتی نظر آئی انیس سو تیانوے کے انتخابات میں ایمکی ایم نے قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکارٹ کیا اگرچہ شہری سندھ میں ٹرن اوٹ بہت کم رہا لیکن ایسے لوگ ایم ایم نے بن گئے جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا سیاسی تاریخ کے صرف ایک بائیکارٹ کو نتیجہ خیز قرار دیا جا سکتا ہے جو انیس سو ستتر میں قومی اتحاد نے کیا قومی اتحاد نے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکارٹ کیا اور ساتھ ساتھ ایجیٹیشن بھی جاری رکھی اس بائیکارٹ نے قومی اسمبلی کے انتخابات پر سوالیاں نشان کہنج دیا اور اپوزیشن کو سیاسی فائدہ پہنچا انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات کے نتائج کے مطابق قومی اسمبلی کے دو سو ساتھ ازاد امیدوار کامیاب ہوئے خواتین کی مخصوص نشستوں پر اکیس خواتین رکھن پارلیمنٹ بنائی گئیں جبکہ اقلیتوں کی نشستوں پر نو ارکان منتخب ہوئے انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات کے نتائج کے بعد ملکی سیاسی جماعتوں میں یہ سوچ بہرحال غالب رہی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے سیاسی بقا کے لیے ایوان میں نمائندگی موجود رہنی چاہیے دوہزار اٹھ کے انتخابات میں بائیکارٹ کرنے والی جماعتوں میں جماعت اسلامی کے علاوہ دیگر کئی سیاسی جماعتیں بھی تھیں جو اے پی ڈی ایم نامی سیاسی اتحاد کا حصہ تھی تحریک انصاف نے بھی دوہزار اٹھ میں بائیکارٹ کا رستہ اختیار کیا اور پانچ سال کے لیے سیاسی اور پارلیمانی عمل سے مکمل طور پر باہر ہو گئے تحریک انصاف کے علاوہ بلوچستان کی تمام قابل ذکر سیاسی اور کومپرنس جماعتوں نے بائیکارٹ کیا اور سیاسی نقصان اٹھایا دوہزار چودہ کے آزادی مارچ کے بارے میں عام سوچ یہی تھی کہ عمران خان کا یہ مارچ روایتی اور معمول کا مارچ ہوگا جس میں جلسے جلوس اور جذباتی تقریروں کے علاوہ حکومت کو پریشان کرنے کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے جائیں گے لیکن عمران خان نے اسمبلیوں سے اسطیفوں کا اعلان کر کے سب کو چونکا دیا یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی طرف سے اسطیفوں کا اعلان نہ صرف سیاسی طور پر تباہ کن تھا بلکہ ایک بہت بڑا سیاسی رسک بھی تھا بائیس اگرس دوہزار چودہ کو پی ٹی آئی کے چونتیس ارکان قومی اسمبلی نے پیکر قومی اسمبلی آئیاس صادق کو اپنے اسطیفے جمع کرائے ارکان پارلیمنٹ اسطیفے جمع کروانے کے بعد روزانہ ڈی چوک میں جاری دھرنے میں حاضری لگواتے اور دوسری طرف پارلیمنٹ کی کارروائی معمول کے مطابق چلتی رہے اس طرح آگست سے لے کر اگرے سال جنوری تک یہ ارکان پارلیمنٹ پارلیمنٹ سے غیر حاضر رہے اور ان کے اسطیفے محضور نہ کیے گئے واضح رہے کہ اسطیفوں کی اس لہر میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید اور آزاد رکھنے قومی اسمبلی جمشید دستی نے اپنے اسطیفے جمع نہیں کروائے تھے دوسری طرف سپیکر قومی اسمبلی آئیاس صادق نے سمع اداری کا مدارہ کرتے ہوئے اسطیفوں کو انفرادی تصدیق کے عذر پر اس معاملے کو التوا میں رکھا جنوری کے شروع میں مسلم لیگ نواز کی حکومت کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہوئے اور اسطیفے جمع کروانے والوں کو پانچ ماہ کی غیر حاضری کی تنہا اور واجبات بھی ادا کر دیئے گئے دسمبر دوہزار بیس میں پی ڈی ایم اس مخمصے کا شکار تھی کہ وہ پارلیمنٹ سے اسطیفوں کا آپشن استعمال کرے یا نہ کرے عمران حان نے اس مخمصے کو فوری نشانہ بنایا اور کہا کہ اگر پی ڈی ایم اسطیفے دے گی تو حکومت فوری طور پر زمنی انتخابات کرا دے گی اسمبلیوں سے اجتماعی اسطیفوں کے حوالے سے اب پی ڈی ایم کی باری تھی اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے اجتماعی اسطیفوں کی تجویز دی پی ڈی ایم بڑا انٹیکٹ ہے بالکل مضبوط اور پرعظم ہے اور ہمارے موقف پر کوئی تبدیلی نہیں ہے اگر کسی معاملے میں کوئی سٹیٹیجی یا حکمت عملی تبدیل ہوتی ہے آپ اس کو ایسا اٹھاتے ہیں جیسے ہم نے کوئی اپنے موقف تبدیل کر لیا ہے اسطیفوں کا مرحلہ ابھی باقی ہے اسطیفے جمع ہو چکے ہیں تمام پارٹی کے قیادت کے پاس جمع ہو چکے ہیں اکتیس جنوری تک ان کی ڈیڈ لائن ہے اسطیفہ دینے کی مولت کا تو اس کے بعد جو بھی حکمت عملی ہوگی ہوں مولانا ان کے پاس چھوڑنے کے لیے محض چند سیٹیں تھیں ان کی نسبت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک کڑا امتحان تھا جلد ہی یہ نظر آنے لگا کہ نواز لیگ اسطیفوں کے معاملے میں شاید اپنے موقف پر قائم رہے لیکن پیپلز پارٹی گو مگو کا شکار ہے ہوا بھی ایسے ہی کیونکہ جب دونوں بڑی پارٹیوں نے اپنے ارکان پارلیمنٹ سے اسطیفے مانگے تو ساٹھ فیصد سے بھی کم ارکان نے اپنے اسطیفے جمع کروائے متحدہ حضب اختلاف پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جمہوری سیاسی اور آئینی آپشنز استعمال کرے گی جن میں عدم اعتماد کی تحاریک اور مناسب وقت وار اسمبلیوں سے اجتماعی اسطیفوں کا آپشن شامل ہے سب اسطیفے ایک ساتھ استعمال کرنے کا زیادہ افیکٹ ہوگا ایک ایک اسطیفہ بھیجنے کا کم ہوگا ایک بار پھر ملک میں اجتماعی اسطیفوں کا شور ہے اپنی حکمت اعملی تیار کریں گے فیلحال جو فیصلہ ہوا ہے کہ ہم قومی اسمبلی سے کریں گے ہمیں یک زبان ہو کے مصطفی ہو جانا چاہیے اور باہر نکلنا چاہیے اور عدم اعتماد کامیاب ہو جانے کے بعد پی ٹی آئی کے ارکان استیفوں کا اعلان کر چکے ہیں عدم اعتماد بار ووٹنگ سے پہلے سابق وزیر خارجہ شاہمود کریشی نے طویل خطاب کیا اور آخر میں استیفوں کا اعلان کر دیا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں عمران خان نے بھی استیفے کا اعلان کیا اور چند ہی گینٹو میں سادہ کاغذ پر لکھے ہوئے استیفے ٹویٹ ہونے لگے یہ کہنا مشکل ہے کہ استیفے منظور ہوں گے کہ نہیں اور اگر پی ٹی آئی ارکان کے استیفے منظور نہیں ہوتے تو کیا حالات ہوں گے اور کیا پی ٹی آئی والے دوبارہ غیر حاضری کی تنہا وصول کر لیں گے یا اس بار وہ ہر صورت میں مصطافی ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں پاکستان کے ہر لمحہ تبدیل ہوتے سیاسی منظر نامے میں شاید کوئی مستحقم پیشگوئی کرنا ممکن نہیں رہا